بحث سرکار بحث سرکار نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں سے لکھناو میں سی ایم یوگی عدی تینات کے آدش پر سرک سرکشہ بھیان چلا جا رہا ہے مکہ منتری نے کہا کہ وگت ایک ورش کے اندر پردیش میں اکیس آر دو سو سو ادھگ لوگوں کی مرتیو سرک درگھٹناوں میں ہوئی ہے جبکہ کرونا جیسی ویشک مہاماری کے پیچھے پونے تین ورش کی عفدی میں پردیش میں تئیس آزار چھ سو لوگوں کی مرتیو ہو چکی ہے یہ استطیق چنتہ جنک ہے مکہ منتری کے آدش کے بعد سرک سرکشہ ابھیان کو حضرت گن چورائے پر ابھیان چلائے گیا ہیلمٹ نہ پہنے لوگوں کو ٹرافیک پولیس دورہ روکنے پر لوگ ٹرافیک پولیس کو ادھر سے ادھر بھاگ نکلے کچھ لوگوں کا پولیس نے چالان کیا تو کچھ لوگوں کو ہدایت دے کر چھوڑ دیا گیا اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ مکہ منتری کے دورہ چلائے جا رہے اس مہا ابھیان سے کتنی جاگرک ہوتی ہے جنتہ اور کتنے بدلاؤں آئیں گے یہ ابھی پانچ جنوری سے چار فروری کے بیچ میں جو وشیر سیاتہ یاتما ہاں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس کا جو مین فوکس ہے وہ آویئرنس پہ ہے کہ لوگوں کو ٹرافیک ٹولز کے پرتی آویئر کیا جا سکیں اس کی علاوہ انفورسمنٹ کا بھی کام اس میں ہم لوگ کریں گے تاکہ لوگوں کو ٹرافیک ٹولز کے بارے میں جانکاری مل سکے اور ایک ٹرافیک سنس لوگوں میں وکسیت ہو سکے تاکہ مہا نگروں میں جو ٹرافیک کی سمسیائیں بڑھتی جا رہے ہیں اس سے ہمیں نجات مل سکے اور اسی لیے مکہ منتری جی کے بشیش آمان پر یہ آمانت ہم لوگ سلیبریٹ کر رہے ہیں خبر اتر پدیش رہے ہیں جہاں اتر پدیش میں ہونے والے نکاہ چناؤں کی سرگرمیاں کے بیچ او بی سی آرکشن کے پینچ پر سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد سیاست پھر گرم ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں یو پی سرکار اکتیس مارد تک او بی سی آرکشن پر ریپورٹ سوپنے کا آدیش سپریم کورٹ کو دیا ہے اور فیلال یہ چناؤں مارچ کے بعد ہونے ہی کی سمبھاونہ ہے اس مددے پر ہماری سماداتہ سوانی سنگھ نے کوشل وکاس راجی منتری کپیل دیو اگروال سے خاص بھی آبادچیت کی ہے دیکھئے اس ریپورٹ میں اس مدد ہمارے ساتھ موجود ہے کوشل وکاس راجی منتری کپیل دیو اگروال جی کپیل دیو اگر جی جو ابھی نکاہ چناؤں پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنائے ہیں کہ اکتیس جنواری تک چناؤں نہیں ہو سکتا ہے ابھی جو اکتیس مارچ تک ہم کو جو ہے ڈیو او بیسی آرکھڑ کا پورا جو ڈیٹا ہے وہ سوپنا کو اس کی بات بتائیں گی کب تک چناؤں گا تو اس پر آپ کو کیا کہنا ہے دیکھئے سر پرسام تمہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواغت کرتا ہوں ان کا ابھیبادن کرتا ہوں ان کو بتائی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو پریشانی صدقار کی تھی اس کو سمجھ کر کے اس پر اسٹے بھی کیا اور اسٹے کر کے اس کو سمجھ بڑھانے کا کام کیا مانے ہائی کورٹ نے جس پہ کاس نے دیا کہ نشی سمجھ سمجھ میں آپ چناؤں کرائیے اور اسے او بیسی کا رکشن چاہے نہ ہو پائے لیکن تتکالین سمجھ پر ہی مانے مکھیونتی یوگی آتینا جی نے ہمارے پردیش کے ادھکش آدھنی اے بھوپیند چودھی جی نے اسی سمجھ یہ کہا کہ ترنت کہ آیوکہ ہم گھٹھن بھی کریں گے اور او بیسی کا رکشن بھی کریں گے ترنت آیوکہ گھٹھن بھی ہوا آیوکہ نے پڑا کام بھی کرنا شروع کر دیا اور سپریم کورٹ نے ہمارے بکشوان دینے دیتے ہوئے سمجھ سیما بڑھا کر کے اور جو بیسی کا رکشن ہے اس کو کرنے کا اوثر دیا ہے مانے مکھیونتی نے ترنت آیوکہ گھٹھن بھی کر دیا اس پر کام بھی شروع ہو گیا ہے تو سواقت بھی کرتے ہیں اور سمجھ بادی پارٹی جس پرکار سے اس پر اپنی روٹیاں سیکھنے کا کام کر رہی تھی ایک اوثر اسے تلاش کرنے کوش کیا ایک گھبارے میں ہوا بننے کا کام کیا تو مجھ کو لگتا ہے کہ گھبارے کی ہوا ان کی نکل گئی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے اور جس پرکار سے ہم کو بیسی ویروتی ہونے کا دلیت ویروتی ہونے کا جو ایک سڑی انتر وہ لگاتا ہے سمجھ بادی پارٹی کر رہی تھی تو ہم کو لگتا ہے جنتا کے سامنے ساپ ہو گیا ہے مانے پردھا منتری نریند مودی جی مانے مکہ منتری یوگی آجتنا جی وہ لگاتار پورے دیش بھر کے اندر اتا پردیش کے اندر جس پرکار سے گریبوں کے لیے پچھڑوں کے لیے دلیتوں کے لیے انوخصوصیت بھرک کے لیے اور سماعت کے پتے بھرک کے لیے کلیانکار یوزنہ علاقہ کے سب کے چہرے پر موسکار لانے کا پریاس ہے انتواتے سے سب کو جوڑنے کا ایک سار تک سنکلپ ہے اس کو آگے بڑھانے کا ہم نشیتوں سے مکہ منتی کر رہے ہیں پڑھان منتی جی کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے نرنے کا بھارپور سواگت بھی ہے اور بہت کم سمیں آئیو کا اپنی ریپورٹ دے گا اور ایک سارتھتہ کے ساتھ چناؤں ہوں گے اور بھاردیندہ پارٹی اس تھائے نکائے میں بھاری مدوں سے اپنے نکائے کے چنو جیتے ہیں ربی یوگی آتنی اتنات جی ابھی جا رہا ہے انویشنی سمیت کے لے اور اس پہ جو بپکش ہے انگا یہ کہنا ہے کہ انویشنی سمیت جو ہوتا ہے وہ جنتا کے پیسوں کے لوٹ ہوتا ہے اس پہ وہ مانگ کر رہے ہیں تو اس کے اُسرے اب کیا کہنا شاہد ہے بپکش نے ان کو سرکار میں رہنے کا موقع ملا ہے یہ بہت دربا کے پون ہے کہ اچھے پریانس کو یعنی انویشنی سمیت ہوگا تو پیسہ آئے گا پیسہ آئے گا تو اندسٹیاں لیں گی اندسٹی لے گا جی ٹی بڑھے گی پیسے گا لوگوں کو روزگار ملے گا نینے انویشن کے ساتھ لوگوں کو کام کرنے کا حصہ ملے گا الگ الگ پرکار کے شود ہوں گے اور اس جنپد میں اندسٹیاں لیں گی ان ان جنپدوں کا بھی بکاس ہوگا وہاں جنپد بکش بھی ہے تو بکش اگر اس پرکار کا بیروت کرتا ہے تو ملگتا کہ یہ بہت ہی حساسپد ہے مانے مکھی منتری جی آج باومے کے اندر ہیں آج ہمارے بہت سارے منتری ویدیشوں کے اندر بھی گئے ہیں ہم کو بھی دلدی کے اندر جانا ہے سب منتری اس کام میں لگے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک محول اتر پردیش کے اندر انویسمنٹ کا ہوا ہے یہ وہ اتر پردیش ہے اتر پردیش میں کوئی نیویش تو نیویش اتر پردیش کے انویش اتر پردیش کو چھوڑ کر انویے پردیشوں کے اندر جا رہے تھے ایک خوف لوٹ گنڈائی ایک واتر بند تھا نہ مہینہ سرکشت نہ بیٹیاں سرکشت نہ بیاپار سرکشت نہ کسان سرکشت معنی مکشم انتریج نے ایک شاندار کام کر کے اتر پردیش میں محول بنایا ہے کہ ہر لوگ نیڈراتا کے ساتھ آج اتر پردیش کے اندر آ رہے ہیں اندرس کر رہے ہیں بڑے بڑے جو یہاں پر لگنے والے ہیں بہت ساری یوینہ دھراتل آبی سکی ہیں اندرس کر رہے ہیں ایک پوزیٹیو محول اتر پردیش میں ہے پک پورا پردیش پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اتر پردیش اکسان کے ساتھ شاندار محول تو پیشے بنایا ہے تو یہ تھی ہماری سیت کا پلدیو اگرال جی اور جن کا پور سے کہنا ہے کہ جو نکائے چناؤں پر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اسے یوگی آدھپنا جی اسے سواگت کرتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ جو مارچ تک اس کا ٹائم دیئے ہیں اس پر کیا فیصلہ سناتی ہے اور اب کب تک نکائے چناؤں ہوگا کامرمن ویجے کے ساتھ سوہانی سنگھ لکھنو لکھنو میں پردیش کے نگر وکاس اور ارجا منتریہ کے شرما نے نکائے چناؤں کو لے کر سپریم کورٹ کے نیڑنے پر اپنی پتکر دی ہے انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار نکائے چناؤں کو کرانے کے سمبند میں سروش نیالے جانے پر نیائے کی جیت ہوئی ہے اور رازنیتک سڑینت کی پراجہ ہوئی ہے انہوں نے نگر وکاس نگر نکائے چناؤں کے سمبند میں سروش نیالے کے فیصلے کا سواگت کیا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کو بدنام کرنے کی ویرودیوں کی شادش نکام ہو گئی ہے اتر پدیش کے نگر نکائے چناؤں کے سمبند میں آج ماننی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں اتر پدیش سرکار ماننی سپریم کورٹ کے فیصلے میں دی گئی سمیہ سیما کے اندر او بی سی سہیت سمبیدھان میں جن ورگوں کو آرکشن کی بیوستہ کی گئی ہے ان سبھی ورگوں کو آرکشن دیتے ہوئے ماننی سپریم کورٹ کے نردیشہ نسار چناؤں کرانے کے لیے پورا سہیوگ دے گی آج کے فیصلے کے بعد میں ویسے صورت سے راج کے او بی سی ورگ کو بدھائی دیتا ہوں لکھنوں میں حضرگن میں دکھر چالک کی ہتیا کے ماملے میں ڈی سی پی سینٹرل اپڑنا کوشک نے بتایا ہے کہ سوچنا ملی ہے کہ کسی ویواد پر اس کے اوپر ایٹ سے وار کر دیا گیا تھا جس کے بعد وہ غائل ہو گیا اور اس کی مرتی ہو گئی دونوں ہی ویکٹی آپس میں پرچت ہیں گھٹنا میں مقدمہ درد کیا جا چکا ہے اور اوپی کو حراست میں لیا گیا ہے آگے کی کروائی کی جا رہی ہے حضرگن خانہ چیتر میں آج صبح ایک سوچنا پرابت ہوئی کہ ایک ویکٹی جن کا نام امامل خان ہے جن کی عمر لگ بگ ساٹھ ورش ہے ان کو انہی کے ساتھ ہی شمشیر نے ایٹا مار کر ڈھائل کر دیا ہے جس کے اوپراند ان کی مرتی ہو گئی اس سمبند میں اگت کرانا ہے کہ دونوں آروپی شمشیر اور امامل آپس میں پریچت تھے اور دونوں کا پور میں کسی بات کو لے کے ویواد ہوا تھا جس کے بعد شمشیر نے ان کی ایٹ سر پہ ایٹ مار کے ہفتیا کر دی اس سمبند میں تحریر پرابت کر ابھیوپندک کیا جا رہا ہے آروپی کو حراست میں لے لیا گیا ہے اگرمیدک کاروائیز میں کی جا رہی ہے یوپی کی یوگی سرکاہ زیرو ٹولرنس نیتی پر کام کرنے کے بات کر رہی ہے لیکن کانپور دیہات میں شاسن اس طرح سے ایسے ادھکاریوں پر کوئی کروائی نہیں کی جا رہی ہے منشاہ کو در کنار کرتے ہوئے جنپرد کے کرمچاری ادھکاری مل کر جمکر برستہ چارک کرنے میں لپت ہیں جہاں وکاسکار صرف کاغزوں میں ہوتا ہے دھراتل میں وکاسکار دیکھنے کو نہیں مل رہا یہ جنپرد کے ذمہ دار ادھکاری یوگی کے مشن کو ودام کرنے میں لگے ہوئے ہیں وز دوزار اکیس سے دوزار بائیس میں کانپور دیہات میں سوچ بھارت مشن فیس ٹو میں اور ایس ایل ڈبلیو یوجنا میں جنپرد کے وکاس ویبھاگ کے کرمچاریوں اور ادھکاریوں پر کروڑ روپے کا بستہ چار کرنے کا آروپ لگا ہے اس بستہ چار پر اگر کوئی کرمچاری مو کھولنے کی حمد جھٹانی کوچش کرتا ہے تو اسے وکاس ویبھاگ کے ادھکاری دوارہ سسپینٹ اور شاسن ستر کے کئی جانچے کرا کر برس خارج کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اس میں کتائی دو رائے نہیں ہیں کہ سوکچ بھارت مشن کے تحت پورے جنپرد میں بھرشتہ چار کیا گیا ہے چاہے وہ سوچالیوں کے نمان ہو یا گراموں میں جو نالیوں کا سفتہ کے لیے ہو جیت تیار تھا یا جیوک خات کے گڑے ہیں جب بھی کوئی سکایت کرتا ہے تو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یا تو جس کی سکایت کیا تھی ادھکاری کو جلے کے ہی کچھ ادھکاری اور جو اس ویبھاگ سے جڑے ہوئے پرائیویٹ کرمی ہیں وہ سب اس سے جڑے ہوئے ہیں اور پرانوں سے مل کر کے جو ہے ان لوگوں نے خاتے سے ان کے سب نمبر وہیں مگا لیے اور جنپرد سے ہی او ٹی پی آ کر کے اور ان کے جو ہے خاتوں سے پیشہ نکالا گیا اور اس میں جو ہے اس طرح کے ادھکاریوں کے دورا جسٹا چار میں سامل ہے اس کی جو پرکرن آپ نے بتایا ہے اس میں ہم لوگ انڈیپینڈنٹلی کیونکہ آپ نے ایسے بولا ہے ہم لوگ گریہ فرشاسن کے اس طرح سے اور اس میں ایک کمیٹی بنا کے ہم لوگ جانج کر رہے ہیں اور جو بھی لوگ روشی ہوں انتے کاروائی کری جائے گی سمجھان میں آتے ہی میں نے سمسط تینوں ٹی سی اور اڑیو پنچائت سے ایک سنیوکت جانج رپورٹ سمسط گرام پنچائتوں کی مانگی ہے ایک سبتہ میں دینے کے لیے اس بسے میں جانج رپورٹ پرابت ہوتے ہی آگے کی کاروائی کی جائے گی اور ید کوئی بھی اس میں دوسری ہوگا تو دنڈاتمک کاروائی حوض کی جائے گی ہردوئی میں پالی قصبے کے محلہ بزار دبنگوں کے حوصلے سکرر بلند ہیں کی ایک ویپاری کے گھر پر لاتھی ڈنڈو سے و اسلحوں سے حملہ بول دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پیڑتوں نے آروپیوں کے پریوار سے زمین گری دی تھی جس کو لے کر ویوات چل رہا تھا گھٹنا کا سی سی ٹی وی اور کئی ان ویڈیو بھی سامنے آئے ہیں جس میں دبنگ پولیس کے آج آنے کے بعد بھی ویپاری اور اس کے پریجنوں کے ساتھ مارپیٹ کر رہے ہیں بتا دیں کہ پالی تھانہ چھت کے محلہ بزار قصبے میں ان دنوں دبنگوں کا بول بالا ہے اس پر کروائی کرنے میں پولیس پیٹ دکھاتی نظر آ رہی ہے ان کی آئے دن تھانے پر شکایتیں کی جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی فرد کروائی ہونے سے ان کے حوصلے بلند ہیں سوچنا پر پہنچی پولیس جانت میں جھٹ گئی ہے فریدہ باد میں قیدیوں کو علیگر سے پیشی کے لیے دلی کے ساکت کوٹ لے جا رہی ہے پولیس کی گالی پلٹ گئی پانچ پولیس کرمیوں سمیت ساتھ گھائل ہو گئے نیشنل ہائیوے پر میلوہ مہراج پور کے پاس اس بین کے پلٹنے سے ہرکم بچ گیا ہے وین کے پلٹنے کے بعد نیشنل ہائیوے پر وہانوں کی لمبی کتارے دیکھنے کو مل لئی اس پوری گھٹنا میں ان کی گالی پر سٹیرنگ فیل ہو جانا باتا جا رہا ہے جس کے چلتے گالی ڈیوائیڈر سے ٹکڑا گئی اور پلٹ گئی اے ایویڈر سے آرہے تھے کے دیوئیوں کو پیس کرنے کے لیے کہاں ساکیت جا رہے تھے اچھا کہاں پھر ہوا کیسے حادثہ گاڑی چل رہی تھی اچانک یہ اس میں لگی ہے ریلگ جو لگی تھی روڑ پر اس میں اچانک یہ گاڑی لگی ہے کب نکلے تھے وہاں سے آپ لوگ ہم وہاں سے سوہ نکلے تھے توٹل کتنی ساتھی تھے ہم لوگ تھے دو کیدی تھے اور پانچ پانچ ہم لوگ روگاڈی اور ساتھ لوگ ہم تھے سمی لوگ آئے لیں سمی لوگ آئے لیں رائے وریلی میں جوہاں جوہاں کے کئی گامیلوں نے اپ جلادکاری کاللے پہنچ کر باہری ویٹی کو مچھلی کو مارنے نہ دینے کا عروب لگایا ہے گامیلوں نے شکایت کرتے ہوئے بتائے کہ ایک سرکاری طلاب ہے اور سرکاری طلاب میں گائیڈ لائنز کے انصار 21 لوگوں کے نام پٹا ہوا تھا گامیلوں نے عروب لگایا کہ مرس جیوی سرکاری سمیتی لیمٹیڈ جو ہوا نکٹی کی اور سے 31 لوگوں کے نام طلاب کا پٹا ہوا تھا گیا بینہ سرسوں کی سوچنا دیئے ہی فرضی طریقے سے سرسوں کے ہستاشر بنا کر طلاب کا پٹا کر دیا گیا وہیں پیڑت کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں پیسہ مانگنے پر عدش دورات جھوٹے آروپ میں فسانے کی بات کہی جا رہی ہے اور سمیتی سے نکالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے جس سے آہت ہو کر گامیلوں نے اپ جلادکاری کارلے پہنچ کر نیائے کی گوہار لگائی ہے ہمارے سب کے لیے سدس بنی ہوں اس کی مطلب مچھلی مارنے کے لیے پٹا جو ہوا تو ہوا اس کی باد جو اس میں لوگ جاتے ہیں تو ہڑکا پڑکا کے پولیس اندر کر دیتی ہیں اس میں کوئی ادھکاریں ہمارے لوگ کو کس لیے جو مادم آئی ہے بلائے ہیں مچھلی مارنے کے لیے ہم کو بلائے ہیں آج کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں جانتے جو ہوا میں سمیتی تلاب کے سمیت کے ہم لوگ جو ہے پٹے دار ہیں سدس ہیں ہم لوگوں کو تلاب میں مچھلی مارنے سے یہ روکا جا رہا ہے کیوں روکا جا رہا ہے روکا اس لیے جا رہا ہے کہ ہم لوگ سدس ہیں ہم لوگ مچھلی ماریں گے بیٹیں گے کھائیں گے تو گھر کا پریوار کا جو ہے کام چلائیں گے دیش بھر میں دھر نگری کہی جانے والی سنگم نگری پیاغراد میں پہلے سنان پر پوش پوریما کے پور سواست ویبھاگ نے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں ویبھاگ نے ملا چھت میں بیس بیس بیٹک میں دو سینٹرل اسپتال تیار کیے گئے ہیں گنگا اور تریویڑی جہاں پر سبھی ضروری چکستہ کی سفدھائیں اپلپت رہیں گی ساتھی ملا چھت میں دس پر آدمی سواست کے اندھ بھی تیار کر آئے گئے ہیں وہیں گنگا اسپتال کے ادھک شک ڈاکٹر عطل سری واسطہ بتاتے ہیں کہ بیس بیٹ کے اسپتال میں سولہ بیٹ پیشنٹ کے لیے چار بیٹ آئیشولیشن کے لیے ساتھی دو بیٹ گمبی روگوں کے لیے عرشت رہیں گے ساتھی اسپتال میں مائنر اوٹی لیور روم کی بھی رستہ کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ کوویڈ سیمپلنگ سینٹر بنائے گئے ہیں اور ملا چھت کے سبی پرویش دوار میں بھی کوویڈ سکریننگ سینٹر بنائے گئے ہیں ہسپتال میں ایکچلی میں بیس بیٹ کا ہسپتال ہے جس میں کی ہمارے سکسٹین بیٹ پیشنٹس کے لیے فور بیٹ آئیسولیشن بیٹ ہیں دو بیٹ اس میں سکسٹین میں سے دو بیٹ ہم نے آئیسیو کیلئے رکھا ہے جو کی گمبھیر روگی ہوں گے ان کے لیے اور یہاں پہ مائنر روٹی لیبر روم لیبر روم میں بھی ساری بے سکتا ہے جس میں ہمارے لیڈیز دوکٹر ہیں اگر ہمیں یہاں پہ لیبر مطلب فولٹم لیڈیز ملتی ہیں تو ان کا ہم یہاں پہ پرسو مطلب یہ کرا سکتے ہیں سیم یوگی عدیتنات کے ندیشور پورے پردیش میں سڑک درگھٹناوں میں کمی لانے کے لیے سڑک سرکشہ ماں کا آجن کیا گیا ہے اسی کی چلتے مجنور میں بھی سڑک سرکشہ ماں کا شبہرم ریزر پولیس لائن سے کیا گیا اس دوران جلا عدکاری عمیش مشرا اور اپر پولیس عدکشک نگر ڈاکٹر پوین رنجن سنگ دورہ سنگھ طروپ سے وشے سڑک سرکشہ جاغورتہ ریلی کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا وشے سڑک سرکشہ عبیان کے تحت نکالی گئی جاغورتہ ریلی میں پریون ویبھاگ کا پچار واہن اور پریون ویبھاگ اور یاتایاد ویبھاگ کے کرمیوں دورہ چار پہیا واہنوں وادو پہیا واہنوں سے ریلی نکال کا سڑک سرکشہ نیموں سے لکھی تکتیوں اور ہاتھوں میں لے کر لوگوں کو جاگرو کیا مہاں بھر پورے جاگرو کیا سمبندی بیبھین پرکار کی کارکرم چلائے جائیں گے جس سے کہ سڑکرم لٹناؤں میں کمی آئے اور اس پر روک لگتے ہیں وستی میں منڈلا یوت کاریلے میں ہوئی پریون ویبھاگ کی بیٹھک میں کمیشنر یوگیشور رام مش نے کہا کہ تین بار سے ادھیک چلان والے واہنوں کا پرمیٹ نیرست کر دیا جائے گا اور اوور لوڈنگ کے خلاف بھی سکتی برتی جائے گی کمیشنر نے آٹیوں کو نیرست کرتے ہوئے کہا کی جن واہنوں کا چلان ہوا ہے ان کے سوامیوں کو تتکال چلان کی دھنراسی جمع کرائیں اس بات کی جانکاری سبحاگی پریون عدکاری روی کان شکل نے ٹائم ٹی وی کو دی پہلا مددہ جانکاری چلے جاتے ہیں تو جیسے پہلے انگیت ہو جائے کہ بستی ایک کلومیٹر پانسو میٹر تو آدمی اپنی سپیٹ دھیمی کر لے اور بستی سہر میں اتر جائے ہائیوے سے اسی طرح سنت کبیر نگر میں بھی یہی ستیتی ہوتی ہے تو یہ نردیس نیچ آئی کو دیئے گئے اس کے علاوہ کہا گیا کہ اگر جو بھی عبید کٹ ہیں ان کو بند کیا جائے علی گرڑ میں تحصیل خیر چھت میں ایک میلہ کے ساتھ دو سکے بھائیوں نے دشکرم کا معاملہ سامنے آیا وہیں پیرتا کے دورہ در بدر بھٹکنے کے بعد کپتان سے مدد کی گوہا لگائی گئی ہے پیرتا کا کہنا ہے کہ لمبے سمجھ سے چاہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مہلا کو کوئی نیائے مل پائے گا یافر نہیں دونوں بھائیوں نے باری باری تے کہا ادھر کوئی رہو ہے وہ میرے بالک مارنے کی دھمگی نہیں چھو رہا ہے کہ نار پہ کٹا رکھ دو یدی تھوکا ہوتے یا بات ہے کیے گی ہم تیرے بالک مار دیں گے جانتے اور یہ جلے میں اب کاری ویباگ لگاتار کروائی کر رہی ہے وہیں اب عویش شراب کے خلاف ابھیان بنانے والے ایک استھان سے دوسرے استھان پر بنانے لگتے ہیں ایک بار پھر اب کاری ویباگ کی ٹیم کے دورہ کاروائی کی گئی ہے اور یہ کہ ویدھونا کے کیرت پور میں جہاں عویش شراب بنانے والے لوگ ٹیم کو دے کر بھاگ گئے وہیں ویباگ دورہ اندر جا کر دیکھا گیا تو اندر بھٹیاں شراب بنانے والی جل رہی تھی جس پر شراب بنائی جا رہی تھی تدکال ٹیم دورہ بھٹیوں کو توڑا گیا وہیں پاس کہ ہی خیتوں میں تلاشی لی گئی پاس میں ہی شراب بنانے والا لہن بڑی سنکھیا میں ملا جسے نشٹ کر دیا گیا آج یہ کیرت پور بدھنا تھانا انترگب یہ یہاں پہ ایک دوش دی گئی ہے اس کی سنچنا ملی تھی کہ یہ لوگ بھٹی لگائے ہوئے ہیں وہ سراب آبائی روپ سے اتار رہے ہیں تو اس سنچنا کے ادھار پر جو ہے میرے دوارہ وہاں پہ دوش دی گئی اس میں قریب دو سو کیجی آس پاس جو یہ لہن تھا یہ نشٹ کیا گیا ہے اور ان کی دو بھٹیاں ملی ہیں جن کو وہیں پر موقع پر پانیوانی ڈال کر کے اس کو بعد میں نشٹ کیا گیا ہے جلتی ہوئی ملی تھی وہاں پر بھٹیا اور یہ جو ان کی جو یہ لہن تھا یہ ان لوگوں نے بھگل میں ہی کیرتبور میں یہ بھٹے چل رہے ہیں ان لوگوں نے اس کی باؤنڈری کے پاس اس بھٹے کو مطلب نمیٹی میں دبا کر کے رکھا تھا تو وہاں سے ہم لوگوں نے اس کو خود کر کے نکالا ہے اور تب اس کے بعد اس کو ہم لوگوں نے نشٹ کیا علی گرد میں پولیس نے ایمیو میں ادھیندرہ جمہو کشمیر پروٹر اور ویدیشی چھاتروں سے سممدد وشتر جانکاری مانگے جانے پر چھاتروں میں آکروش پنپ گیا ہے چھاتر اسے نجات بھنگ کرنے کے ساتھ ہی سمویدھان کے مولک ادھکاروں کے ورود کرت بتا رہے ہیں چھاتروں کی مانگ ہے کہ ایسے سرکولر کو رد کیا جانا چاہیے وہیں ایمیو پرساسن پور میں بھی ایسی جانکاری مانگے جانے کا حوالہ دے رہا ہے جو چھاتروں کی نیزتہ کو بھنگ کرنے کا کرتے ہیں یہ غلط اسپرش روپ سے ہر ویکٹری کو سمویدھان میں ملے مولک ادھکاروں کے ورود ورود ہے ہماری مانگ ہے کہ ایسی سرکولر کو سگ رد کیا جانا چاہیے علی گرل میں پرتکاروں کے اوپر ہر روز جھوٹے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں تو وہیں دوسری اور مافیاوں کی سرپرستی کے چلتے پولیس کی کارشیلی پر بھی سوالیا نشان اٹھنے لگا ہے یہیں کاران ہے کہ کئی پرتکاروں کے دورہ پولیس کے خلاف بھی موچہ کھول دیا گیا ہے راستی پرتکار مہاسنگ کے کئی پتتکاریوں کے دورہ منڈالا یکت کو ایک گیاپن سوپتے ہوئے چاول مافیاوں کے خلاف کاروائی پولیس کے دورہ درج کیے گئے جھوٹے مقدمے کوئی واپسی کو لے کر ایک گیاپن سوپا گیا ہے جس میں ان کے دورہ جانت کی کاروائی کاسوسن پیڑیت پرتکاروں کو دیا گیا ہے ابھی دو تاریخ میں دو پترکاروں خلاف جھوٹا مقدمہ لکھا گیا تھا گبھانہ تھانی میں جس کو لے کر کے ہم کمیشنر صاحب کے ہم مانے مکمنتری کے نام ایک گیاپن دینے آئے ہیں کہ آئے دن جو پترکار جھوٹے مقدمے کیے جا رہے ہیں تو اس کو بند کیا جائے اور ہمارے یہ جو پترکار ہیں ان کے خلاف جو مقدمہ یہ بھی واپس لیا جائے ورنہ ہم سب لوگ مل کے راشتی پترکار سنگ نہیں بلکہ سارے سنگٹن مل کے پورا بھارت ورش میں آندولن کریں گے آج ہم لوگ کمیشنری پر آئے ہوئے اور تھانا گوانا میں چاول مافیا کی ساتھکار سے پولیس نے دو پترکاروں خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کو باپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں اگر اس طرح سے ہوتا رہا تو پترکار اپنی کلم کیسے چلائے گا سماج کی آواز کو کیسے اٹھائے گا جب اس کی آواز جب اس کی کلم ہی توڑ دی آئے گی تو کہاں سے کام کرے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو لے کر ہم نے ایک گیاپن اپر آئے کو سمپا ہے گوانا میں دو پترکاروں کے خلاف مقدمہ لکھا گیا سب سے پہلے مقدمہ لکھنے والوں کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے پرساسن کو جاگروک ہونا چاہیے کمیشنر صاحب کو اس بات سے افغت کرانے کا ہمارا جو دیش تھا وہ یہی تھا سبھی پتادکاریاں موجود ہیں کہ ان پولیس والوں نے بھی مقدمہ کیسے لکھا کیا ان کو یہ نہیں پتا ایک پترکار ستنٹر ہے ستنٹ روپ سے اپنی آواز کو اٹھاتا ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے تھا اس کی جانچ ہو اور پرساسنے جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں جو مل کر کے چاول مافیاوں کے ساتھ میں عوید اگھائی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں ایسی گاڑیاں بھی پکڑی جاتی ہیں کہ پترکار ایسی گاڑیاں بھی پترکار ساتھی موجود ہیں فلاوتا پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے یہ پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار